دوستو فری لینسنگ نام ہے اعتماد کا ارے یہ وہ ایڈ والا ڈائلوگ نہیں بول رہا سچی کا بول رہا ہوں کہ اگر فری لینسنگ میں اعتماد نہیں بلڈ ہوتا اپنے امپلائر کے ساتھ تو ٹائن ٹائن فش بات آگے نہیں چلنی اب ہم نے فری لینسنگ کو سمجھ لیا اب ہم آہستہ آہستہ پریکٹیکالٹی کی طرف جا رہے ہیں پر یہ جانا ضروری ہے کہ اگر آپ فری لینسنگ کے سارے ڈوز اینڈ ڈانٹ سیکھ بھی گئے جو کہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے کلائنٹ کے ساتھ ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے کیونکہ اگر کلائنٹ کو آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو کام دینے میں آپ کو اوارڈ کرنے میں پروجیکٹ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو یقین جانی ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں آپ جتنی مرضی کمیونکیشن کرلیں آپ جتنا مرضی اچھے طریقے سے اپنی دکان کو سجا لیں لیکن جب آپ یہ چار امپورٹنٹ پوائنٹ فیکٹر ان نہیں کریں گے سٹارٹنگ فرم آپ کی پروفائل پھر آپ کا پورٹفولیو پھر جناب فیڈبیک اور سب سے امپورٹنٹ ویڈیو تب تک بات آگے نہیں چلے گی ہاں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہم آگے جا کے اس کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ایک ایک پوائنٹ کو لیکن ابھی کے لیے جسٹ ای بریف آورویو کہ یہ وہ چار چیزیں ہیں خواتین و حضرات جو امپلائر کے ایسپیکٹ سے آپ ٹرسٹ بیلڈ کر سکتے ہیں آپ کی پروفائل جناب پروفائل اگین میں نے جو بات کی دکان کی آؤٹ لک ہے اگر دکان اچھی ہے دکان پہ آپ جائیں گے بھی خریدنے کے لیے جتنا بڑا مال اترے ہی بڑے گاہک اترے ہی زیادہ بیزنس اور زیادہ بیزنس کا مطلب اترے ہی زیادہ پیسہ تو جناب امپورٹن فیکٹر آف بیلڈنگ یور کلائنٹ ٹرسٹ ایس آپ کی پروفائل آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتائیے آپ اپنے کام کے بارے میں سب کچھ بتائیے آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے آپ ان انڈسٹریز کے بارے میں بتائیے جن انڈسٹریز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے آپ یہ بتائیے آپ کتنے ارسے سے کام کر رہے ہیں آپ کی کن کن سوفیر ٹولز پہ ایکسپرٹیز ہے this is very important for an employer to know and that is one of the basic fundamental key points which would build employer's trust with your brand portfolio portfolio ایسا ہے جناب کہ اگر آپ کو پیاس لگی ویا اور آپ تھنڈا پانی کسی سٹور میں لینے جاتے ہیں اور اس کے فریج میں ٹھنا پانی نہیں ہے you have you'll come back اس شاپ کیپر نے بزنس لوس کر دیا ایک چیز نہیں بیچ سکا یہ وہ شلف ہے portfolio freelancers کا جس میں ان کے کام کے بارے میں تمام links images screen shots پڑے ہوئے ہوتے ہیں employer جب آپ کے portfolio کو دیکھتا ہے اور اس میں empty shelf نظر آتا ہے تو اس پانی کی بوٹل والی example تھنڈے پانی کی بوٹل والی example کہ وہ اس دکان سے نکل جائے گا اس next دکان پر چلا جائے گا جہاں پہ fridge میں تھنڈے پانی کی بوٹل ہے so portfolio اچھا بنائیے اس کے بارے میں ہم details سے بات کریں گے feedback جب آپ کسی دکان سے خریداری کرتے ہیں اگر آپ satisfied ہیں مطمئن ہیں customer services ہے product جو آپ نے خریدی ہے تو آپ اوروں کو بھی بتائیں گے اس product کے بارے میں اس shop کے بارے میں اور اس shop کے لیے آپ اچھے الفاظ use کریں گے as a referral یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کام کریں تو آپ کی freelance marketplace referral سے قدر بھری ہو because seeing is believing جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ اگر book پر reviews نہیں ہیں تو کوئی book خریدے گا نہیں سو یہ وہ reviews ہیں جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ کی quality of service آپ کی communication آپ کے deadlines meeting ability آپ کی price یہ چار باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک review کے اندر so kindly factor in the referrals ویڈیو جناب ویڈیو یہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں میں واقعی آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے pen اور copy سامنے نہیں رکھی ہوئی اور آپ note بھی نہیں کر رہے ہیں چلیں digital work advancement آپ ویڈیو playback کر لیجئے گے لیکن خوشی ہوگی کہ اگر paper اور pen آپ کے سامنے ہو اور آپ یہ لکھ لیں اسی طریقے سے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں میری body language کیا ہے میرا confidence level کیا ہے میرا knowledge پہ grab کتنا ہے same goes for a video اگر آپ کی freelance marketplace پہ profile کے اندر ویڈیو پڑھی بھی ہے خواتین و حضرات تو employer کو فوراں پتہ لگ جائے گا اس کی communication skill کتنی ہے remember English is the language which you'll have to use when you record a video because it's a communication language world wide right تو جب آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو آپ اس کو انگلیش میں ہی ریکارڈ کریں گے اور employer کو اس ویڈیو کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی speaking اور communication ability کتنی ہے so جناب یہ وہ چار چیزیں ہیں میرے نزدیک جو client کا یا employer کا trust build کرتی ہیں آپ کے brand اور آپ as a freelancer کے ساتھ